مہترم اعترام لازم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روضہ ٹوٹ بھی جائے بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے تو بھی اس کا اعترام لازم ہے صحیح یا بیماری کی وجہ سے روضہ رکھ ہی نہیں سکتا پھر بھی رمضان کا اعترام ہے الادگی میں کھائے پیئے بندوں کے سامنے میں بلکل ٹھیک ہے اعترام اسے طرح سے اعترام لازم ہے محمد ارشد ہے جڑاوالہ سے یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص روضہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا وہ دوسروں سے روضے رکھوا سکتا ہے وہ فدیہ دے جو قرآن کریم نے اصول بتایا ہے وہ اکی نہیں کرتے ٹھیک ہے اور بڑا آسان اصول ہے کہ جس میار کا بندہ ہے دو وقت کا ایک دن کا کھانا جتنا اس کا اخراجات ہیں یا ایک دو ایک دن کا کھانا کسی غریب کو سو وشام کھلا دے یا اتنے پیسے کسی غریب کو دے دے تو قرآن نے جو ذریعہ بتایا وہ کیوں نے اختیار کیا دے اپنی طرح سے ایجاد کرنے کیا در ہوئے یوں تو پھر لوگ کل نمازیں بھی بھاڑے پر پڑھوانے لگے بلکل ایسے ہی ہے بہت آدھ تک تو لوگ یہ کرتے بھی ہیں کہ یہ پیسے لے لو یہ قرآن پڑھ دو آخر نماز تک بھی بات آجے گی ٹھیک بات ہے فریاد علی ہے شہفو پرا سے یہ کہتے ہیں جان بوجھ کر چھوڑے جانے والے روزے کا کفارہ کیا ہے جان بوجھ کر چھوڑے جانے والے روزے کی سزاد ساٹھ روزے ہیں ایک روزے کی اچھا اگر جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں ساٹھ روزے رکھتے ہیں ایک روزے کے بدلے ساٹھ رکھے اب یہ بہت مشکل ہے میرے بھائی توبہ یہ لاج ہے سبحان اللہ اور توبہ سے مراد یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرو پچھلے کی بخشش کی امید رکھتے ہیں صحیح زفر حسین ہے مرید کے سے یہ کہتے ہیں میری زندگی میں ایک رمضان ایسا بھی آیا جب میں نے دانستہ جان بوجھ کا روزہ دو ڈالا اللہ مجھے معاف فرمائے اب اس کا کفارہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کھانا کھلاوں اول تو میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا نہ ہی مسلسل ساٹھ روزے رکھ سکتا ہوں کیا میں وقفے وقفے سے مسکین کو کھانا کھلا کر ساٹھ کی تعداد پوری کر سکتا ہوں بہتا ہے جی یا ساٹھ روزے رکھے روزے نہیں رکھتا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلا ہے لیکن جو یہ بھی نہیں کر سکتا میرے بھائی اللہ کریم سے حساب کتاب نہیں چلتا نہیں چلتا سبحان اللہ خلوص سے توبہ کرو اللہ کریم سے معافی مانگو وہ تمہارے حال سے واقف ہے اپنی بات اپنے مالک کے ساتھ رکھو لوگوں کے ساتھ نہیں لوگوں کو مت دکھاؤ مت بساؤ سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے باز آ جائے وہ قریم ہے معاف کرنے والا ہے صدقہ ویسے بھی ہو سکے تو دینا چاہیے صحیح اور اصول یہ ہے کہ صدقہ تنگی میں دینا چاہیے اچھا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پیسے ہوں گا تو دوں صدقہ کریں گے صدقہ علاج ہے افلاس کا آپ کے پاس ایک آنا ہے آپ ایک پیسہ صدقہ کر دیں تو ہو سکتا ہے کل اللہ آپ کو چارہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے پاس پہلے یہ ایک لاکھ روپے اس نے ایک روپے دیا تو کیا ہوا کیا دیا تو صدقہ تنگی میں ہی دینا چاہیے اچھا یہ بڑی بات ہے کہ یہ علاج ہے علاج ہے تنگی کا اب یہ کیا ہوا کہ بیمار کہے جی میں ٹھیک ہو گئے تو دوائی کھاؤں گا یہ کونسا علاج ہے کوئی بیمار یہ کہے کہ دوائی رکھ دو جب صحت ہو گئی تو کھار دوں گا بھئی یہ کونسا علاج ہے دوائی تو بیماری میں کھانی ہے تو میرے بھائی اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے تو عابد ہو تو آپ ہی دینے کا مزہ ہے نا صحیح بات صحیح بات اب اگر آپ پہ حکومت جرمانہ ڈال دے تو مانگ تانگ کر دوگے نہیں بیمار ہو جاؤ ڈاکٹر پیسے نسخہ مہنگہ لکھ دے کروگے نہیں یہ سارے ہو سکتے ہیں تو یا ساٹھ مسکین کتنا کھا جائے آپ نے اپنے میار کا کھانا دینا ہے اگر آپ بہت غریب ہیں آپ کا دن رات کا خرش دس روپے ہے تو ساٹھ کا چھے سو بن جائے گا صحیح بلکل صحیح تو اس میں کیا مشکل ہے اس میں آر کا دینا اس غریبی میں دوگے تو فراخی پاؤ گا فراخی پاؤ گا یہ نہیں اور یہ عزیز جی یہ بڑی جیب بات ہے میں نے پچھلے دنوں ایک ریسرچ پیپر تھا اس کو پڑھا تو اس میں بہت بڑے بڑے گروپ میں ان کے نام نہیں لوں گا ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن اس میں جو خاص بات نظر آئی نا سب کے اندر کہ وہ اتنی جلدی کیوں ترقی کر گئے وہ یہی چیز نظر ہے وہ صدقہ بہت کرتے ہیں تو بھی دنیا بھی علاج ہے جو بھی کافر بھی کرے گا تو اسے بھی زیادتی ملے کیا نسخہ ہے دنیا کا جو ہے فائدہ وہ کافر مومن دونوں کو سبحان اللہ تو صدقہ کرنے ہی تنگی میں چلی کافر بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو بھی دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا صحیح اس لیے تو اقوام مغرب ہم سے آگے نکل گئی کہ وہ اس پہ عمل کرتی ہیں صحیح آپ سارے مغرب کے اصول دیکھ لیں قبل علیہ السلام حضور کی بے صد سے قبل مغرب کا کیا حال تھا یہی دانشور نہیں تھے یہی دانشور ان کی حالات کیا تھے یورپین کو دکیو میں نے ہسٹری بارے لکھتے ہیں وائل وائل ویسٹ کہتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے جب اسلام نے ترقی کی انہوں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ علاقے تو چھینے جا سکتے ہیں لیکن کوئی غیر ملکی علاقے پہ قابض ہو جائے صدیوں بھی رہے تو صدیوں مقامی لوگ لڑتے رہتے ہیں بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں کوشش ہوتی رہتی ہے کسے نکال آ جائے بلکل ٹھیک بات ہے یہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی رہو آپ واپس نہیں جانا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم آگے چلتے ہیں دوسروں کو بھی یہ کیا ہوا سبحان اللہ علاقے فتح ہو سکت دل فتح نہیں ہوتی نہیں ہوتی بے سکتے ان کے خیال کے مطابق وی کی برکات کی بجائے انہوں نے سوچا کہ انسان کی دنیاوی ضرورتیں جو ہیں خواہشات وہ اسلام پوری کرتا ہے انہیں غلام نہیں بناتا ان کی روزگار کی فکر کرتا ہے تعلیم کی امن قائم کرتا ہے انہوں نے کہا یہ چیزیں اپنا نہیں چاہیں انہوں نے اپنا ہی وہ ترقی کر دیا ہم انہیں شور دی ہم پیچھ رہے اچھا یہ بڑی اس اس جواب کے اندر ایک اور جواب جو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے اس کا جواب آپ نے دے دی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سارا کچھ کر کے بھی روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہماری حالت نہیں بدلتی وہ کچھ نہیں کرتے اور ان کی حالت بدل جاتی ہے وہ ترقی کر جاتے ہیں تو اصل میں وہی بات روزہ رکھ کے بھی اگر آپ چوری کریں گے کیا بات ہے تو نتیجہ تو چوری کھائے گا اب وہ رمضان شریف میں مسلمانوں کے لیے سستے بزار لگا دیا اللہ حکم آپ یہاں مہنگائی کر دیتے ہیں تو انہیں تو اس کا عجر دنیا کا تو ملے گا ترقی کس کو ہوگی بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات اللہ حکم لیکن مسلمانوں کے سستے بازار لگا دیتے ہیں رمضان شریف میں بلکل صحیح ہم کیا کرتے ہیں جو چیز کل دو روپے کی تھی رمضان رات کو آیا پہلے دن کو چار روپے کی چار روپے کی سبزی دالیں ہر چیز آسمان کو چھونے لگی بلکل صحیح تو وہی نتیجہ تو عمل پہ ہوتا ہے نا صحیح آپ روضہ رکھ کے چوری کریں گے جھوٹ بولیں کون سا روضہ ہے وہ دل کا زبان کا آنکھ کا کان کا ہر چیز کا روضہ ہے تو اگر آپ کم تو لیں گے رشوت بھی لیتے رہیں گے آپ سود بھی کھاتے رہیں گے صرف ایک سود جو ہے وہ اللہ کریم فرماتا ہے اللہ واللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے بے شک ساری معیشت سودی ہے پھر آپ کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے ان کی سودی ہے وہ کافر ہے وہ مقلف نہیں ہے بلکل صحیح کلمہ پڑھیں گے تو ان پر سود حرام ہوگا کلمہ پڑھیں گے تو خنزیر حرام ہوگا کلمہ پڑھیں گے کافر تو شریعت کا مقلف نہیں ہے وہ کافر ہے مردود ہے رحمت الہی سے دور ہے وہ کچھ کرتا رہے وہ بھگت لے گا بلکل ٹھیک ہے جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر شرائط آ جاتی ہے آپ فوج میں برتی ہوں گے تو بردی پیننی پڑے گی پریڈ کرنی پڑے گی بندوق چلہنی پڑے گی سیکھنی پڑے گی سارا ہوگا آپ فوج میں نہیں جاتے تو گھر کون پوچھتے کوئی بھی نہیں پوچھے گا جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ پر سارے ذابطے لاغو ہو جائے بلکل صحیح تو آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا کردار وہی کفر والا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر وہ اس کا ریزلٹ دنیا مجھے آنا ہے وہ وہی آنا ہے الٹا ہی آنا ہے بلکل صحیح ہے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے ہیں تو دنیا کا دنیا کا فائدہ نہیں دو بندے پیاس ہیں ایک مومن ہے ایک کافر ہے دونوں کو ٹھنڈ پانی پلائیں پیاس تو دونوں کی پوچھ سائے گی بلکل ٹھیک مومن پی کر الحمدللہ اللہ کہے گا اسے اگلی دنیا میں بھی عجر میں ہوں سبحان اللہ وہ پی کر بھول جائے گا اللہ کچھ جانتے ہی نہیں شکر نہیں ہے اس سے جواب تلبی ہوگی گنہمت تو استعمال کر لی شکریہ تو نہیں کہا بلکل ٹھیک بلکل صحیح بات ہے حضرت جی بہت سارے سوالوں کے جواب آج آپ نے اسے ایک سوال کے جواب میں دے دی ہیں مجھے ایک بریک پہ جانا اور جب واپس آئیں گے تو کچھ اور سوال ہیں ہمیں شامل کریں گے ناظرین نے مہترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں سوال کے ذریعے تو ہمارا سکرین پہ نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیچے 033-4955-021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں المشہ.tv کی ویب سائٹ پہ کوئسٹن کے آپشن میں جا کر سرچ کوئسٹن کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پرگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پرگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں بسورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے ہم اسے پرگرام کا حصہ بنائیں گے ناظرین محترم آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں آپ انہیں نام شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے اپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلیش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفسیر سے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتے ہیں مل ساتھ رہی ہے